موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں خیمے کے سموسے اے سموسے بہت زیادہ کریسپی اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں سموسوں کا نام سنتے ہی کس کے موں میں پانی نہیں آتا ماشاءاللہ سے سموسے سب کے ہی فیوریٹ ہوتے ہیں اور اس میں پھر خیمے کے سموسے ہو تو پھر تو کیا بات ہے چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میری تاریخے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے یہاں پر ایک کلو مائدہ اور اس میں ملایا ہے آدھا کلو گیہوں کا آٹا اس میں دال دیں گے ہمیں ایک چمچ نمک پانی دال کر اسے اچھے سے گون لیں گے اور ایک نارمل سا ڈو بنا لیں گے میں نے یہاں آٹا گون لیا ہے اور اسے آدھ گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے رکھ دیا ہے جب تک کے لیے ہم اپنا خیمہ تیار کر لیتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں پر ایک کلو خیمہ جس کو میں نے اچھی طریقے سے واشٹ کر لیا ہے ایک کڑھائی لے لیں گے اور ہمارا واشٹ کیا ہوا خیمہ اس میں دال دیں گے دال دیں گے ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی تین چمچ اجرک لسن کا پیسٹ دال دیں گے ایک چمچ اوئل دال دیں گے دو چمچ لال مرچ پاورڈر دال دیں گے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے میڈیوم گیس پر اسے اچھے سے پکا لیں گے دس میٹ تک اچھے سے خیمہ کو بھون لیں گے جب خیمہ کا پانی پوری طریقے سے سوک جائے اور وہ اچھی طریقے سے بھونے جائے اس میں چار عدد پیاس کاٹ کے ملا لیجیے پیاس کا فلیم لو کر لیں اور پیاس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اب ہم اس میں دال دیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ بارک کٹی ہوئی ہری مرچ ان سب کو مکس کر لیں خیمہ بن کر رہی ہے گیاس کا فلیم بن کر دیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے خیمہ ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے آپ اس میں ملا لیں گے ایک لیمن جوس تھوڑا سا کوت میر پودینہ ملا لیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں خیمہ بن کر ریڈی ہے سماسوں کو فولڈ کرنے کے لیے ہم لائی کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے میں لے لوں گے ایک کٹر گیون کا آٹا اس میں ملا لوں گے ایک گلاس پانی تھوڑا سا نمک اسے اچھے سے مکس کر لیں ایک گھول تیار کر لیں پانچ میٹ کے لیے اسے میڈیوم فلیم پر اچھے سے پکا لیں لائی پکے تک اسے اچھے سے ہلاتے رہیے پانچ میٹ میں یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گی لائی ہماری ریڈی ہے گیاس کا فلیم بن کر دیں یہاں ہمارا آٹا بھی ریڈی ہے اب سموسا پٹی کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا آٹا لے کر ہم چھوٹی چھوٹی دو پوریاں تیار کر لیتے ہیں دونوں پوریوں پر آئل اور خشکی سپریٹ کر لیتے ہیں دونوں پوریوں کو ملا کر اسے ایک روٹی بنا کر اچھے سے بیل لیتے ہیں روٹی کو ہلکے ہاتھ سے بیل لیں گرم تبے پر اسے ہلکا ہلکا سیکھ لیں روٹی کو پوری تریخے سے نہ پکائے روٹی کچھ پکھی ہونی چاہیے پھر تبے سے اتار لیں ویڈیو میں بتائیں گے تریخے سے روٹی کو اچھے سے شیک کر کے دونوں روٹیوں کو الگ الگ کر لیں دونوں روٹیوں کو فول کر کے اسے اچھے سے کٹ کر لیں سائٹ کے کورس ہم نکال دیں گے اس طریقے سے ہم سموسا پٹی گھر میں تیار کر لیں گے اس طریقے سے ہم دو روٹیوں میں چھے سموسا پٹی بن کر تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم ٹرینگل شیپ میں ہم اسے فول کر لیں گے اس میں ایک چمچ خیمہ بھر لیں گے پھر فرنٹ سائیڈ اسے فول کر لیں گے لاسٹ کے بچے ہوئے اسے پر لائی لگا کر اچھے سے فول کر لیں گے اس سے ہمارا ٹرینگل شیپ کا سموسا تیار ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم ہمارے سارے سموسوں کو تیار کر لیں گے سٹافنگ کے لیے ہم لوگ خیمے کے علاوہ چکن، آلو اگر ایک مسالہ استعمال کر سکتے ہیں بنانے میں تھوڑا ہارڈ ہوتے ہیں لیکن کھانے میں بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی ہوتے ہیں ریڈی میٹ باہر کے پٹیوں سے بہت ہی بہتر ہوتے ہیں تریخے سے ہمارے سارے سموسے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب سموسوں کو ہم ڈیپ فرائے کر لیں گے اس کے لیے میں نے ایک کڑائی میں آئل ڈال دیا ہے اوئل جب اچھے سے گرم ہو جائے سموسوں کو میڈیوم فرائے کر لیں گے جب سموسے اچھی طریقہ سے فرائے ہو جائے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں اسی طریقہ سے ہم ہمارے سارے سموسوں کو فرائے کر لیں گے سموسوں کو فرائے کر لیں گے ماشاءاللہ ہمارے سارے سموسے فرائے ہو کر ریڈی ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب تو مائی چینل اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کیجئے گا ٹل دین ٹیک کر اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی